گھر کے بزرگ ہمارے گھروں کی رونک ہوتے ہیں ہمارے گھر کے جو بزرگ ہیں جو بزرگ خواتین ہیں مدرین لا کچھ ریسیپیز ایسی ہوتی ہیں جو ان کے ہاتھ سے ہی بنی اچھی لگتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں اپنی مدرین لا کے ہاتھ کی بنی ہوئی منگوچیوں کے ایک ریسیپی لے کے آ رہی ہوں جو صرف وہی ہمارے گھر میں بناتی ہوں اور یہ بہت مزے گی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں اس سپیشل منگوچیوں کی ریسیپی کی طرف اس کے لئے آدھا کلو چنے کی دال کو پانچ سے چھینگیٹے بھگو دیا گیا ہے اس کے بعد بیٹر سے اس کو اچھی طرح اس کا تھک سا سمودھ سا پیسٹ بنا لینا ہے یہ دیکھیں مسلسل اس میں بیٹر چل رہا ہے اس کا ایک پیسٹ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اور جب یہ پیسٹ تیار ہو جائے گا تو اس میں ہم مسالہ جات ایڈ کریں گے اور کیا کیا وہ مسالہ جات ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے ایک سٹیل کی دیشکی میں پانی ڈال کر وائل ہونے کے لئے رکھ دیا گیا ہے یہ مسالہ جات ہے نمک زیرہ سرہ میٹ اجوائن اور دھرامیجی تقریباً سب ہی ٹوڈو ٹیبل سپون ہیں صرف نمک جو آپ اپنے حساب سے ذائقی سے ڈال سکتے ہیں تو اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ بھی ایڈ ہوتا ہے تو یہ مسالہ جات جو ہیں یہ اس کے اندر ڈال کے اس کے بعد اس کی دوبارہ اچھی سی مکسنگ کی جائے گی یہ ادھرک لسن کا پیسٹ اور یہ سارے مسالہ جات جات ڈال دئیے گئے ہیں اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچ کٹی ہوئی بھی ایڈ ہوتی ہے ساتھ ہی میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز جو ہیں وہ آئل میں فرائی ہونے کے لئے رکھ دی ہیں تاکہ اس کی یہ براؤن ہو جائے پھر اس کی بلینڈ کر کے سمودھ سی پیسٹ بنا لوں گی جیسا اکثر میری ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے گریوی بنتی ہے یہ دیکھیں سارے مسالہ جات ڈال دئیے گئے ہیں پیاز براؤن ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ اور اس کے بعد اس کی مکسنگ کا عمل آئے گا یہ دیکھیں یہ مسالہ جات اچھی طرح میری مدر انلہ اپنے پیارے پیارے حبصر ہاتھوں سے اچھی طرح اس کی مکسنگ کر رہی ہیں اس کی مکسنگ بہت اچھی طرح آپ نے کرنی ہے کہ سارے مسالے دال کے میٹریریل میں رچ بس جائیں اب آتے ہیں ان کی منگوچیوں کی طرف یہ چھلنی میں آئل لگا کے گریسی کر لیا گیا ہے منگوچیاں اس میں سٹیپ بائی سٹیپ رکھی جاری وہ خود نرم ہوتی ہیں یہ اور اس کے بعد یہ جو سٹیل کی دیچ کی تھی اس کے اوپر یہ چھلنی رکھ کے اسے دھام دیں گے تقریبا پونے گھنٹے کے لیے تو یہ اس کا پکنے کا عمل تقریبا پونہ گھنٹہ ہوگا اس میں ایک سکتائی سے آجائے گی ایک ہارنیس آجائے گی جسے پتہ چل جائے گا کہ ہماری منگوچیاں جو ہیں وہ پک گئی ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں تو آپ یہ تقریبا پانسو گرام کی دو شفٹنگی میں ہماری اس میں بنیں گی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں دال کی کونٹی تو ساتھ ہی یہ دیکھیں میں نے پیاس جو تھے وہ بلینڈ کر لیئے ہیدر لسن کا پیس ڈالا ہے بلینڈ کیا وہاں پیاس اس کے اندر میں ڈال دوں گی پیاس کا پیس جو ہے اب وہ آپ کا بہت سمودھ سا ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں پیاس کا جو میں نے پیس تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں مسالہ جات وہی نمک لال میرچ اجوائن زیرہ اور ایڈ کر جو اس میں مکسنگ میں ڈالی تھی وہی چیزیں ہیں وہ ڈال کے اور تھوڑی سی ایک کپ دہیں ڈال کے اور اس کو اچھی طرح اس کی بھنائی کر دوں گی ہلدی ویر ایڈ کر کے یہ دیکھیں ایک سمودھ سا سلکی سا پیس تیار ہو گیا ہے اس میں ہم نے اب منگوچیں ایڈ کرنی ہے یہ دیکھیں منگوچیوں میں ایک سختائی سی آ گئی ہے یہ بن کے تیار ہو چکی ہیں یہ چیک کر رہے ہیں فنگر سے دبا کے مدر ہلا چیک کر رہی ہیں یہ تو ریڈی ہیں اب ان کو ایک پتیلی کے اندر نکال لیا جائے گا برطن میں اس کو ایسے ہی نکالا جاتا ہے یہ تھوڑا سا ہیٹ کر کر کے نکلتی ہیں یہ ساری منگوچیاں ہماری نکل آئی ہیں اب جو ہے یہ منگوچیاں اس مسالے میں ڈال دی گئے ہیں منگوچیوں کی بنائی کی جائے گی اور ساتھ ہی جو دوبارہ سٹیم ہونے کے لیے منگوچیاں ہم نے رکھی تھی وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دی جائیں گی تو منگوچیوں کی آپ نے بنائی کرنی ہے یہ باقی ماندہ منگوچیاں بھی اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں تو اب اس کی بنائی کرنے گی اور اس میں تقریباً دو گلاس کے قریب اب اس میں پانی ایڈ کر دیں گے دو گلاس کے قریب اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو تین سے چار بوائل دیں گے تو یہ بالکل بن کے ریڈی ہو جائیں گے اور یہ بہت مزے کی بنتی ہیں بہت مزے کی لگتی ہے اگر آپ پراتے روٹی جس کے ساتھ مرضی کھائیں تو اب اس کے اندر ہم پانی ایڈ کر دیں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو چار سے پانچ منٹ چھ منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ سب کچھ پکا ہوا ہے مانگوچیاں بھی ریڈی ہیں اور بنائی کا مسالہ بھی ریڈی ہوا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک بن کے تیار تین چار ہڑی مرچیں اوپر سابر ڈال دیں گرم مسالے سے گارنش کریں اس کا شورپہ بھی آپ کو پتلا لگ رہا ہوگا لیکن یہ سوک کر لیتی تو اس میں گارہ بن سے آ جاتا ہے تو آئیے اس کے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ منگوچیوں کی فائنل لک آپ کے سامنے بن کے تیار ہے انجوائے کریئے دعاوں میں یاد رکھئے اپنے بزرگوں کے ریسے بھی بنانا سیکھیں اور گھر میں بنائیں جزاک اللہ